جب مرد مومن صحیح معنوں میں محبت و اطاعت رسول کے نام پر سلطان دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کو اصل ایمان برانے علامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ بروا نہیں کرتے ہم نے اطاعت رسول اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کے لیے صرف گفتار کا سارہ لے لیا نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یتعی الرسول فقدتا اللہ صدق اللہ العظیم صدرِ عالی مرتبت اور معزز حاضرین مجھے آج اس ایوان میں جس مقدس معذوب پر اظہارِ خیال کرنا ہے وہ ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں جنابِ والا آج کا معذوب شاعرِ مشرق علمہ محمد اقبال کا لافانی پیغام ہے اقبال تاریخِ اسلام کے آئینے میں جھاکتے ہیں غلامانِ محمد پر ایک نظر ڈالتے ہیں بشاقِ مصطفیٰ پر کہہ کشا کی صورت اترنے والی رحمتِ خداوندی کا جائزہ لیتے ہیں ان پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جب مردِ مومن صحیح معنوں میں محبت و اطاعتِ رسول کے نام پر سلطانِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کو اصل ایمان بنا لیتا ہے تو تقدیرِ خداوندی اس کی تدبیر کے اشاروں کی محتاج ہوتی ہے اور پھر پردہِ افلاق سے یہ صداو برتی ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لحو قلم تیرے ہیں صدرِ محضرم محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے وفاداری کا اعلان صرف اللفظوں کا اظہار نہیں بلکہ یہ تو عمل کی میزان ہے یہ محض زبانی قرآن نہیں بلکہ جانی و مالی اتار ہے یہ صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ خونہ کی دھاروں پر چلنے کا نام ہے یہ ریاکاریہ مسلحت نہیں بلکہ عشقِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر خاکہ خون میں غسل کرنا ہے یہ محض تقریر کی ساحری نہیں بلکہ شمعِ انوارِ مصطفیٰ پر پروانا وان نظرونے کی جلوہ گری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا عید ماضی حال اور مستقبل سے بے نیاز ہوتا ہے محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زندگی اطاعتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سر بلندی اور نامو سے رسالت کی پازداری اس کی تاپندگی ہوتی ہے وہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کے نام پر اور قدم پر یہ ثابت کرتا ہے کہ غلامانِ محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے غلامانِ محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے حاضرینِ محضرم ہم چلنے محاں کے لیے ماضی میں کھو جاتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کے نام پر کیا کیا ماضی کے گلچنِ ایمان میں کہیں سجد نابلہ رضی اللہ عنہ کے کھوڑے کھا کر رسالتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوائی دینے کی آواز آتی ہے کہیں حضرت عمار بن نیاسر رضی اللہ عنہ کے قادوں پر گھسیتے جانے کی صدا سنائی دیتی ہے کہیں سوئی رومی کے زخمی جسم کے قدرے توحید اور رسالت کی گوائی دیتے نظر آتے ہیں کہیں حضرت صدید عمار رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے کفار کے مظالم کا نشانہ بنتے ہیں کہ ظالم ہو مجھے مار ڈالو بگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ کہو کہیں حضرت صدید رضی اللہ عنہ کو وفاداری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تختہ دار پر لٹکایا جا رہا ہے کہیں حضرت غبیب رضی اللہ عنہ کے جسم میں لیزو کی نوکت چھپوئی جا رہی ہیں کہیں سجدنا حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں خانتان نووتی قربانی دیتے نظر آتے ہیں اور پھر جناب والا تاریخ کے دوش پر سبر کرنے والے غازی علم الدین شہید کا نامو سے رسالت پر قربان ہونے کا ایمان آفری منظر نگاہوں کے سامنے آیا تھا ہے آنکھوں میں نور دل میں بصیرت ہے آپ سے آنکھوں میں نور دل میں بصیرت ہے آپ سے میں خود تو کچھ نہیں میری قیمت ہے آپ سے قربان ہو رہا ہوں محمد کے نام پر قربان ہو رہا ہوں محمد کے نام پر قربان ہے آپ سے میری جنت ہے آپ سے جناب والا آج ہم حالات کی ٹھوکریں کار رہے وقت تو ہمارا دشمن ہے اغیار نے اسلام دشمنی کے سلسلے میں سنجھو تکل لیا ہے زندگی کی تیز دوب نے ہمارے پاؤں جنسا دیئے ہیں چشم فلک ہماری دلت کا تماشا دیکھ رہی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اطاعت رسول اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کے لیے صرف گفتار کا سہارہ لے لیائے آج اگر ہم پر سے عظمت اسلام کی داستانوں کو تازہ کرنا چاہتے ہیں آج اگر ہم پر سے لحو قلم کی میراث کو اپنانا چاہتے ہیں تو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين